دنیا میں انسان کی بنیاد اب یہ دیکھئے آپ سرکار گوھر شاہی کا جو طریقہِ کلام ہے یہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ انسان کی ابتداء جو بنیاد رکھی جاتی ہے وہاں سے شروع ہوئے ہیں اور انسان کو خدا تک پہنچانے تک کی بات کر دی ہے پیٹ میں نطفہ انسانی کے بعد خون کو اکھٹا کرنے کے لیے روح جمادی آتی ہے یہ تعلیم کہیں نہیں ہے یعنی جیسے ہی کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خون اندر اس کے گیا ہے تو اس کو اکھٹا کرنے کے لیے روح جمادی آ جاتی ہے پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے اس میں گروتھ لانے کے لیے روح نباتی ڈال دی جاتی ہے چار ماہ کے بعد روح حیوانی جسم میں داخل کی جاتی ہے جس کے ذریعے بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے ہلنا جلنا شروع ہو جاتا ہے اسے پہلے تو نہیں ہلتا ہے روح حیوانی جسم میں داخل کی جاتی ہے چار مہینے کے بعد جس کے ذریعے بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے ان کو عرضی ارواہ کہتے ہیں پھر پیدائش کے بعد روح انسانی دوسری مخلوقات کے ساتھ آتی ہیں ان کو سماوی ارواہ کہتے ہیں اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے ہی پیٹ میں مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ حیوان تھا پیدائش کی تھوڑی دیر بعد مر جائے تو اس کا جنازہ لازم ہے کہ وہ روح انسانی کی آمد کی وجہ سے انسان بن گیا تھا اور نفس نے بھی مقام ناف پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیرہ لگا لیا تھا یعنی جیسے انسان بچہ باہر آتا ہے تو سماوی ارواہ اس میں ڈال دی جاتی ہیں لطائف کے ساتھ اور نفس بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یعنی نفس کے ساتھ اور بھی چیزیں آتی ہیں تو نفس نے بھی مقام ناف پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیرہ لگا لیا تھا اگر اس میں جمادی روح طاقتور ہے تو وہ پہاڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے روح نباتی کی وجہ سے انسان پھولوں اور درختوں سے لگاؤ رکھتا ہے اگر جمادی روح کسی میں طاقتور ہو تو وہ پہاڑوں میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے اور جن لوگوں کے اندر نباتی روح زیادہ طاقتور ہوتی ہے وہ پھولوں اور درختوں سے ان کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے دیکھا ہوگا لوگ بہت سے لوگ ہیں اپنے گھر میں بہت سارے پودے لگاتے ہیں پھول لگاتے ہیں وہ وہ ہیں جن کے اندر نباتی روح زیادہ طاقتور ہے اور روح حیوانی کے غلبے سے جانوروں سے پیار اور جانوروں جیسے کام کرتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلیاں پالتے ہیں کتے پالتے ہیں اب خاص طور پر یہاں یورپ میں اور امریکہ میں دیکھیں آپ تو لوگوں نے اپنے ساتھ کتے رکھے ہوئے اور کتوں کو سیر کرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں واؤک کرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں اور اکثر لوگ تو ایسے ہیں کہ کتوں سے اتنے زیادہ معنوس ہیں وہ کہ کتہ ان کے صوفے پر بھی چڑھ کے بیٹھتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے ان کے ساتھ اور ان کے بیڈ میں ان کے ساتھ بیڈ جاتا ہے بلکہ سو بھی جاتا ہے بہت سے لوگ کتوں کے ساتھ ہی سو جاتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ہیوانی روح زیادہ طاقتور ہے روح ہیوانی کے غلبے سے جانوروں سے پیار اور جانوروں جیسے کام کرتا ہے جبکہ نفس کی شکل کتے کی طرح ہوتی ہے اس کے غلبے سے کتوں جیسے کام اور کتوں سے پیار کرتا ہے اور بیداری یہ قلب سے انسان فرشتوں کی طرح بن جاتا ہے انسان کے مرنے کے بعد سماوی ارواہ آسمانوں کو لوٹ جاتی ہیں جو ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہے عرضی روحیں بمائے نفوس کے اسی دنیا میں رہ جاتی ہیں عرضی روحیں ایک سے دوسرے پھر تیسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں کیونکہ ان کا روز محشر سے کوئی تعلق نہیں لیکن پاکیزہ نفس قبروں میں رہ کر لوگوں کو فیض پہنچاتے اور خود بھی بندگی کرتے رہتے ہیں جیسا کہ شب محراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے جب آسمانوں پر پہنچے تو دیکھا موسیٰ وہاں بھی موجود ہے بدکار لوگوں کے طاقتور نفس اپنے بچاؤ کے لیے شیعتین کے ٹولے سے مل جاتے ہیں اور لوگوں کے جسم میں داخل ہو کر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو بدروہیں کہتے ہیں بدروہیں کیا ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی بدکار آدمی تھا وہ مر گیا تو اب اس کے قبر سے لطیفہ نفس نکل کے وہ شیطانوں کے ٹولوں میں جا کے مل گیا اور وہاں وہ بدروہ بن گیا تو اب وہ کیا ہوتا ہے وہ بدروہیں پھر وہ لوگوں کے جسم کے اندر داخل ہو کر ان کو نقصان پہنچاتی ہیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی کسی کے اندر جن آ گیا یا کوئی اتنا زیادہ بدتمیز ہو گیا جادو کی طرف چلا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر وہ لطیفہ نفس لوگوں کے گھسے ہوئے ہیں انجینل میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بدروہیں نکالا کرتے تھے عرضی ارواہ اور نفوس اسی دنیا میں روح انسانی عالمِ اللیین یا سجیین میں اور لطائف اگر طاقتور ہیں تو وہ بھی اللیین میں ورنہ قبر میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں نفس کی وجہ سے انسان ناپاک ہوا بقول بلے شاہ اس نفس پلیت نے پلیت کیتا اسا منڈوں پلیت نہ سی نفس کو پاک کرنے کے لیے کتابیں اتریں نبی ولی آئے کہیں اس کو دوزخ سے ڈرائے گیا کہیں بہشت کی لالچ دی گئی ریاضت عبادت اور روزوں کے ذریعے اسے صدارنے کی کوشش کی گئی اور جنت کے حقدار بھی ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے باطنی علم کے ذریعے اسے پاک بھی کر لیا اور اللہ کے دوست بن گئے اب ذکر ہے تذکرہ نفس یہ شیطانی جرسومہ ہے ناف میں اس کا ٹھکانہ ہے سب نبیوں ولیوں نے اس کی شرارت سے پناہ مانگی اس کی غزہ فاسفورس اور بدبو ہے جو ہڈیوں کوئلے اور گوبر میں بھی ہوتی ہے ہر مذہب نے جنابت کے بعد نہانے پر زور دیا ہے کیونکہ جنابت کی بدبو مساموں سے بھی خارج ہوتی ہے اور بدبو دار قسم کے مشروب اور بدبو دار قسم کے جانوروں کے گوشت کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے روزِ ازل میں اللہ کے سامنے تمام روحیں جمادی تک ایک دوسرے سے معنوس اور متحد تھی ہو گئیں روحِ جمادی کی وجہ سے انسان نے پتھروں کے مکان بنائے اور روحِ نباتی کی وجہ سے درختوں کی لکڑیوں سے چھت بنائے درختوں کے سائے سے بھی مستفیض ہوئے درختوں نے ان کو صاف ستری آکسیجن پہنچائی پیچھے والی ہیوانی روحیں جو دنیا میں آکر جانور بن گئے سب انسانوں کے لئے حلال کر دئیے گئے جبکہ ان ہی سے متعلقہ پرندے بھی حلال کر دئیے گئے بائیں طرف جنات اور سفلی موکلات بنے پھر ان سے پیچھے کی طرف خبیص ارواہ جو آخر میں دشمن خدا ہوئیں اور وہ حیوانی نباتی اور جمادی روحیں جو خبیصوں کے پیچھے نمودار ہوئیں تھیں انہوں نے انسانوں سے دشمنی کری اور ان کی روح جمادی کے دنیا میں آنے سے راک کوئلہ بنی جس کی گیس انسانوں کے لئے نقصان دے تھی ان کی روح نباتی سے خطرناک اور کانٹے دار قسم کے اور آدم خور قسم کے درخت وجود میں آئے جیسے آپ نے ایریزونا میں دیکھا ہوگا نا وہ کیا کہلاتا ہے کیکٹس اس میں کتنے کانٹے ہوتے ہیں ان کی روح نباتی سے خطرناک اور کانٹے دار قسم کے اور آدم خور قسم کے درخت وجود میں آئے ان کی روح حیوانی سے آدم خور اور درندہ قسم کے جانور پیدا ہوئے اور ان سے متعلقہ پرندے بھی انہی کی انسان دشمنی کی خسلت کی وجہ سے ان کو حرام قرار دیا گیا ہے جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ پنجے سے پکڑ کر غزہ کھاتے ہیں دائیں جانب والی ارواح کو انسان کا خادم پیغام رساں اور مددگار بنایا اور انسان کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کر کے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا اب انسان کی مرضی محنت اور قسمت ہے کہ خلافت کو منظور کرے یا ٹھکرا دے نفس خواب میں جسم سے باہر نکل جاتا ہے اور اس بندے کی شکل میں جنات کی شیطانی محفلوں میں گھومتا ہے نفس کے ساتھ خناس بھی ہوتا ہے جس کی شکل ہاتھی کی طرح ہوتی ہے اور یہ نفس اور قلب کے درمیان بیٹھ جاتا ہے نفس کے ساتھ خناس بھی ہوتا ہے جس کی شکل ہاتھی کی طرح ہوتی ہے اور یہ نفس اور قلب کے درمیان بیٹھ جاتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے نفس کی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ چار پرندے بھی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے چاروں لطائف کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں جیسا کہ قلب کے ساتھ مرغ جس کی وجہ سے دل پر شہوت کا غلبہ رہتا ہے قلب کے ساتھ کیا ہوتا ہے مرغ اور اس کی وجہ سے دل پر شہوت کا غلبہ رہتا ہے قلب کے ذکر سے وہ مرغ مرغ بسمل بن جاتا ہے اور حرام اور حلال کی تمیز کا شعور پیدا کر دیتا ہے اور پھر اس قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں سری کے ساتھ قوہ اور قوے کی وجہ سے حرس اور خفی کے ساتھ مور مور کی وجہ سے حسد اور اخفہ کے ساتھ کبوتر اور کبوتر کی وجہ سے بخل آ جاتا ہے اور ان کی خسلتیں لطائف کو حرس و حسد پر مجبور کر دیتا ہے جب تک لطائف منور نہ ہو جائیں ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے ان ہی چار پرندوں کو نکال کر پاکیزہ کر کے دوبارہ جسم میں ڈالا گیا تھا مرنے کے بعد پاکیزہ لوگوں کے یہ پرندے درختوں پر بصیرہ بنا لیتے ہیں بہت سے لوگ جنگلوں میں کچھ دن رہ کر پرندوں جیسی آوازیں نکالتے ہیں اور یہ پرندے ان سے معنوس ہو جاتے ہیں اور ان کے چھوٹے موٹے علاجوں میں معاون بن جاتے ہیں اب سرکار نے فرمایا کہ ایک اہم نقطہ نفس کا تعلق شیطان سے ہے نفس کا تعلق کس سے ہے؟ شیطان سے ہے سینے کے پانچوں لطائف کا تعلق پانچوں رسولوں سے ہے قلب کا تعلق آدم صفی اللہ سے روح کا تعلق ابراہیم خلیل اللہ سے سری کا تعلق موسیٰ کلم اللہ سے خفی کا تعلق عیسیٰ روح اللہ سے اور اخفا کا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہے اور لطیفہ انا کا تعلق اللہ سے ہے اسی طرح اس جسم کا تعلق مرشد سے ہے جسم کا تعلق مرشد سے ہے اور جو بھی مخلوق جس نسبت سے خالی ہے اس کے فیض سے محروم اور آری تو اگر اس جسم پر مرشد کی حکمرانی نہیں ہوگی مرشد کے کام نہیں آئے گا تو پھر فیض بھی نہیں ہوگا اسی لیے بیعت کر کے بک جاتے تھے تو مرشد تمہارے جسم کا مالک بن جاتا تھا یہ ایک چپٹر ہم نے آج دینِ الٰہی کا پڑھ لیا ہے